موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں کرناٹک اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے صدر مجلس بیرستر صددین ویسی کا اعلان کرناٹک اسمبلی انتخابات کی سب سے دولت مند امیدوار شازیہ ترنم ایف ای آر میں اردو اور فارسی کے الفاظ کے استعمال پر لگی پابندی تہلی پولیس کے احکامات اور لکھنوں شادی بیاہ میں ماسک لگانا ضروری ایمس میں بھی پابندیاں اور اب خبروں کی تفصیل امت مسلمہ کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ان خیالات کا ازہ صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین بیرستر صددین ویسی رکنے پارلیمان حیدر آباد نے شہر نظامباد میں مناخش شدنی مسجد اکچیاں میں مجلس کے زیر احتمام مناخش شدنی پہلے جلسہ یام القرآن سے خطاب کیاں انہوں نے کہا کہ کرناٹک اسمبلی کے مجوزہ انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین حصہ لے رہی ہے امیدوارہوں کی کامیابی کے لئے دعاوں کی درخواست کی بیرستر صددین ویسی نے نظامباد کی عوام سے اظہار تشکر کیا کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو کامیابی سے ہم کنار کروایا مخامی مسائل کی ایک سوئی کے لئے مجلس کی جانب سے موسن نمائندگی پر فنڈس کی منظوری کے باعث تعمیراتی و ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے بیرستر صددین ویسی نے ریاستی حکومت کی کارکردگی کی ستائش کی اور کہا فیکس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے ایسیو سی ایشن آف ڈیمکرٹک ریفارم اے ڈی آر کے انتخابی حلف نامے کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ ملک کے انتیس موجودہ چیف منسٹرز کروڑ پتی ہیں اندھر پردیش کے چیف منسٹر ویس جگن مہرڈی کی ملکیت سب سے زیادہ پانسو دس کروڑ روپیے ہے جبکہ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتہ بنرجی کی ملکیت سب سے کم یانے پندرہ لاکھ روپیے ہے ریپورٹ کے مطابق ارونا چل پردیش کے چیف منسٹر پیما کھانڈو کی ملکیت ایک سو ترسٹھ کروڑ روپیے اور اڑیسہ کے چیف منسٹر نوین پٹنائک کی ملکیت سب سے ترسٹھ کروڑ روپیے ہے بیہار کے چیف منسٹر نتیش کمار اور دہلی کے چیف منسٹر اربن کجرال کی ملکیت تین کروڑ روپیے سے زیادہ بتائی گئی ہے حیدر آباد میں رام نومی کے موقع پر نکالی گئی شعبہ یاترہ میں ناتھو رام گورسے کی تصویر کے ساتھ ڈانس کرنے والے نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے حیدر آباد کی شہگن پولیس نے رام نومی جلوس کے دوران ناتھو رام گورسے کی تصویر کو دکھا کر ڈانس کرنے والے نوجوان کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خلاف تازیراتی ہن کی دفعہ 504 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے پولیس نے بتایا کہ ملزم کی شناخت آندر پردیش کے عملہ پور کے متوطن 21 سالہ ایٹی ای ٹیکنیشن چتہ حیما کمار کے طور پر کی گئی ہے جو فلحال گچی بولی کے صدیق نگر میں مقیم ہے وہ گچی بولی علاقے میں بی جے پی کا سرگرام کارکن ہے پولیس نے بتایا کہ اس نے رام نومی جلوس کے موقع پر ناتھو رام گورسے کی تصویر کو دکھا کر ڈانس کیا تھا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا کے پلیٹس فارم پر ویرل ہو گیا تھا بی جے پی کے موت تل ملون رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے جلوس کا احتمام کیا تھا ملزم کی جیب میں ناتھو رام گورسے کی تصویر تھی دہلی میں واقعہ آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسس نے کورونا ویرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر تمام ملازمین کے لیے ماسک کو لازمی قرار دیا ہے ایمس نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام عملے کو ماسک پہننا لازمی ہے اسی دوران اتر پدیش میں بھی حکومت کی جانب سے سخت فیصلے کیے گئے ہیں چیف منسٹر یوگی آدی تینات نے انچھے شہروں پر خاص توجہ مرکز کرنے کی ہدایت دی ہے جہاں کہ جس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اسی طرح لکھنوں میں شادی بیہا کی تقاریب اور پر حجوم مقامات پر ماسک کو لازمی قرار دیا گیا ہے کرناٹک حکومت نے مسلمانوں کو دیے جانے والے چار فیصد ریزرویشن کو منصوب کر دیا ہے حکومت کے فیصلے کے خلاف غلام رسول نے سپریم کورٹ میں ارزی دائر کی سپریم کورٹ میں آج اس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ نے کہا کہ کرناٹک حکومت نے غلط رائے کی بنیاد پر یہ فیصلہ لیا ہے کرناٹک حکومت نے کلنگا اور لنگایت کے لئے ریزرویشن میں دو دو فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے چار فیصد ریزرویشن کو منصوب کرنے اور دو طبقات وکلنگا اور لنگایت کو ریزرویشن دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ حکومت کے فیصلے میں غلطیاں ہیں جسٹس کے ام جوزف اور بیوی ناغرتنا کی بنچ نے زبانی طور پر مشاہدہ کیا کہ حکومت نے اپنے فیصلے پر آنے کے لئے ہتمی ریپورٹ کے بجائے عبوری ریپورٹ پر اظہار کیا چیف جسٹس نے ریمارس کیا کہ حکومت کا فیصلہ مکمل طور پر غلط مفروضوں پر مبنی ہے ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے فیصلے سازی کی بنیاد متزلزل ہے عدالت نے اس عرضی میں کناٹ حکومت سے بھی جواب طلب کیا ہے عدالت کے احکامات کے بعد دہلی پلیس نے ایک سرکلر جاری کرتے ہوئے اردو اور فارسی کے الفاظ کے استعمال پر فابندی لگا دی ہے کمیشنر پلیس نے چار شیٹ اور افیار میں دقیق اردو الفاظ کا استعمال کرنے سے استعمال کرنے کو کہا ہے اس کے ساتھ ہی سرکلر میں ایسے 383 الفاظ کی فہرز دی گئی ہے جو عام طور پر بولچال میں استعمال نہیں ہوتے سرکلر میں کہا گیا ہے کہ ان دقیق الفاظ کا مطلب لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اور ان کی جگہ ہندی اور انگریزی کے آسان الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے سن 2018 میں مفاد عامہ کی عرضی دائر کی گئی تھی جس پر ہائی کورٹ نے سات اگر 2019 کو ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ شکایت کنندہ تاکہ الفاظ فائی آر دچ کیے جائے اس میں بہت زیادہ پیچیدہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ پلس عام لوگوں کے لیے کام کرتی ہے نہ کہ اردو فارسی انگریزی اور ہندی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگریان حاصل کرنے والوں کے لیے پلس کی جانب سے ایسے اردو اور فارسی الفاظ کی فہرز بھی جاری کی گئی جو فائی آر میں اب تک استعمال ہو رہے تھے ان مشکل الفاظ کے ساتھ ان کی جگہ آسان الفاظ کی فہرز بھی دی گئی ہے تاکہ افسران ایف آی آر اور چار شیٹ کے وقت ان الفاظ کا استعمال کریں تاکہ شکایت کنندہ اور اس کے سوا بستالو اس کا مطلب آسانی سے سمجھ سکیں نیشنل کونسیل آف ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کی نسابی کتب سے ملک کے پہلے وزیر تعلی مولانا ابو کلام آزاد کا ذکر ہٹا دیا گیا ہے پولٹیکل سینس کی گیارویں کلاس کی نسابی کتاب کے پہلے باب آئین کیوں اور کیسے میں ایک ستر میں ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت مولانا آزاد کا نام دستور ساز اسمبلی کمیٹی کے اجلاسوں سے ہٹا دیا گیا عام طور پر جواہل لان لہرو راجندر پسار سردار پٹیل یا بی آر امبیٹ کر آئینی کمیٹیوں کے سربراہی کرتے تھے اس میں سے مولانا ابو کلام آزاد کا نام خارج کر دیا گیا مولانا آزاد نے سن 1946 میں ہندوستان کی نئی دستور ساز اسمبلی کے انتخابات میں آئین کی تشکیل کی خیادت کی کانگریس کے صدر کے طور پر انہوں نے اس وفت کی سربراہی بھی کی جس نے برطانوی کیابنٹ مشن کے ساتھ بات چیت کی دوسری جانب اسی نسابی کتب سے جمہ و کشمیر سے متعلق موضوعات کو بھی ہٹا دیا گیا آئین کا فلسفہ نامی دسمے باب میں جمہ و کشمیر کا خط شرائط کے ساتھ ہندوستان میں شامل ہونے والی لائن کو ہدف کر دیا گیا مثال کے طور پر جمہ و کشمیر کا انڈین یونین سے الہاق آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت اس کی خودمختاری کو برخلا رکھنے کے عظم پر مبنی ہے کرناٹک اسمبلی انتخابات میں ایک عرب پتی کی بیوی بھی مقابلہ کر رہی ہے جس نے جوزہ الخبل کانسل کے انتخابات میں آزاد امیدوار کے طور پر اپنی ایک ہزار سات سو تریالیس کروڑ روپیے کی جائدات کا اعلان کیا تھا اس مرتبہ اسمبلی انتخابات میں اس خاندان کی خاتون کے مقابلے نے کرناٹک کی سیاست میں ایک بحث چھڑ گئی ہے اس انتخابات میں سب سے دولتمند امیدوارہ کی حیثیت سے شازیہ ترنم مقابلہ کر رہی ہیں کی جی ایف کی رہائشی یوسف شریف عرف کی جی ایف بابو نے جس نے بینگلور میں گجری کا کاروبار شروع کیا اور اسے کروڑوں تک پہنچایا نے اپنی بیوی شازیہ ترنم کو بینگلور سنٹرل چکپیٹ حلقے سے آزا دمیدوار کے طور پر میدان میں اتارا ہے شازیہ ترنم نے اپنے شہرر بیٹی کے ساتھ جمعیرات کو پرچے نامزدگی داخل کیا کی جی ایف بابو جنہیں حال ہی میں کانگریس پارٹی سے موت تل کر دیا تھا دو سال خبل بینگلور سے امیل سی کے طور پر انتخاب لڑے اور ہار گئے حالانکہ کانگریس پارٹی نے انہیں اس بار چکپیٹ سے انتخاب لڑنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن کارکنوں سے اختلافات کی وجہ سے انہیں ٹکٹ سے محروم کر دیا گیا کانگریس کی جانب سے ٹکٹ نہ دینے پر یوسف شریف نے اس پارٹی کی خیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ کانگریس کو صرف مسلمانوں کے وٹوں کی ضرورت ہے وہ مسلمانوں کو لیڈر بنانا پسند نہیں کرتے بتایا جاتا ہے کہ اس مرتبہ شازیہ ترنم کے پر چہ نامزدگی کے موقع پر یوسف شریف نے اپنے مکمل اساسوں کی مالیت ایک ہزار چھ سو باویس کروڑ روپیے بتائی ہے ظاہرین روزہ اغدس کے آرام و سہولت کے لیے انتظامی آنے مسجد کے اندرونی و بیرونی سہنوں میں دیو حیکل شتریان نصف کی ہوئی ہیں جو دھوپ کے اوقات میں ظاہرین کے لیے سہولت بخش ہوتی ہیں زیر نظر تصاویر جو مختلف ادوار میں لی گئی ہیں ان کی تاریخ بیان کر رہی ہیں خارین کی دل سسپی کے لیے ان چھتریوں سے متعلق تفصیلات بھی پیش ہیں مسجد کے سہنوں میں نصف بیوے حیکل شتریان اپنے ڈیزائن افادیت اور پرکشش ہونے کے باعث ظاہرین کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں ظاہرین مسجد کے وسیوری سہنوں میں گھنٹوں ان چھتریوں کے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں جہاں وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے خیام کو یادگار بنانے کے لیے دیو حیکل شتریوں کے کھلنے اور بند ہونے کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بناتے ہیں مسجد نبوی کے سہنوں میں ظاہرین کو سایہ فراہم کرنے کے لیے دو سو پچاس دیو حیکل شتریان نصف کی ہوئی ہیں یہ مسجد نبوی کے سہنوں کے چاروں جانب لگائی گئی ہیں مسجد نبوی کے سہنوں میں نصف ہر چھتری دو حصوں پر مشتمل ہے ان میں سے ایک حصہ زیریوں دوسرا بالائی ہے چھتری بند کرنے پر دونوں حصے برابر ہو جاتے ہیں ایک چھتری کا گھیرہ پچاس اور پچیس پانچ میٹر اونچائی باویس میٹر جبکہ وزن تخری بند چالیس ٹن ہے سورج نکلنے پر چھتریان خودکار سسٹم کے تحت کھلتی ہیں اور غروب ہونے پر بند ہو جاتی ہیں یہ دیو حیکل چھتریوں کے دیزائن میں سونے کا پانی والا پیتل شامل کیا گیا ہے چھتریوں کے نیچے چار سو چھتیس فوارے والے پنکھے بھی نصف ہیں یہ پنکھے درجہ حرارت کم کرنے اور موسم خوشگوار بنانے میں معاوین بنتے ہیں علاوہ عزی مسجد نبوی کی چھتریوں میں ایک ہزار سے زیادہ خمخمیں لگائے گئے ہیں ایک چھتری کے نیچے نو سو سے زیادہ ظاہرین بیٹھ سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں اب بیٹھ کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر کرناٹک اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے صدر مجلد بیرستر صددین ویسی کا اعلان کرناٹک اسمبلی انتخابات کی سب سے دولت مند امیدوار شازیہ ترنم ایف آئی آر میں اردو اور فارسی کے الفاظ کے استعمال پر لگی پابندی تہلی پولیس کے احکامات اور لکھنوں شادی بیاہ میں ماسک لگانا ضروری ایمز میں بھی پابندیاں اسی کے ساتھ ہی امبیٹھ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سب یہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ